کیول پانچ لاکھ روپے لگا کر تین مہینے میں دس ہزار کروڑ روپے کیسے کمائے جاتے ہیں یہ ہے پورا نیشنل ہیرالڈ ماملہ اور اسی ماملے میں ایڈی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے لوگ تنتر کی حتیہ سبوت کیا کہتے ہیں ماملہ کیا ہے اور یہ امیرو والی سکیم راہل گاندھی کے کیسے ہاتھ لگی یہ پتہ لگے گا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں نہروجی کو ایک آئیڈیا آتا ہے نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر جا کر وہ ایک اکبار کی شروعات کرتے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ ستنترتہ سینانی مل کر اس کو شروعات کرتے ہیں نہروجی اس کے اندر کیول ایک حصہ تھے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہروجی کی پارٹسپیشن اس میں پوائنٹ زیرو ٹو پرزنٹ تھی اب سمیہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہروجی پردھان منتری بن جاتے ہیں اور پردھان منتری بننے کے بعد میں نیشنل ہیرالڈ کو بہت ساری سکیمیں ملتی ہیں آج کے سمیہ میں پردھان منتری موڈی چاہے تو وہ اپنے شروعات کیے اپکرم کو کیا نہیں دے سکتے وہ دیتے نہیں یہ بات الگ ہے تو دھیرے دھیرے جو نیشنل ہیرالڈ کی اوریجنل کمپنی ہے یعنی AJL کمپنی ہے اس کے پاس میں پراؤپرٹیاں بڑھتی جاتی ہیں یہ ساری کے ساری پراؤپرٹیز دیکھا جائے تو دیش کی جنتا کی تھی جس کو ٹرانسور کر دیا گیا اس اکبار کو جتنے بھی اکبار ہوتے ہیں ٹی وی سماچار جتنے بھی ہوتے ہیں گورمنٹ اس کے اندر بہت سارا پیسہ ڈالتی ہے اور یہ سارا کا سارا پیسہ کوئی پریوار اپنی جیب سے نہیں دیتا یہ آتا ہے ٹیکس سے یہ جو سموہ ہے اس کی پراؤپرٹی بڑھتی رہتی ہے دیش کے انہے حصوں کے اندر بھی ان کی پراؤپرٹی بن جاتی ہے ممبئی کے باندرہ میں بھی گیارہ منزلہ اس میں عمارت شامل ہے لکھناو پنچکولا کئی جگہ عمارتیں شامل ہیں اتنی زیادہ مالدار اتنی تگڑی پراؤپرٹی کی مالک جو کمپنی تھی وہ کسی پریوار کی کمپنی نہ ہو کر اپنے شیئر ہولڈرز کی کمپنی تھی یعنی کی پورا کا پورا ادھیکار اس کے شیئر ہولڈرز سوطنترتہ سینانیوں کے پاس تھا 2008 کے آس پاس اچانک سے گھوشت کر دیا جاتا ہے کہ اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور اب ہم اپنا دھندہ بدل کے کے اندر اچانک سے اس کو اتنا بڑا گھاٹا دکھانا اور اس کو ریل ایسٹیٹ کمپنی کے اندر کنورٹ کر دینا کئی سوال کھڑے کرتا ہے ریل ایسٹیٹ کمپنی بننے کے بعد میں نیشنل ہیرالڈ کے اوریجنل کمپنی بہت زیادہ اور مال کماتی ہے اب اس کی مارکٹ ویلیو دو ہزار کروڑ سے اوپر ہو جاتی ہے جو زمینیں اخبار چھاپنے کیلئے بہت ہی سستے ریائیتی دروں کے اوپر اپلبد ہوئی تھی ان کے اوپر کمرشیل مارکٹ بننے لگ جاتے ہیں کرایا آنے لگتا ہے کروڑوں روپے کا اب جا کر یہاں پر گاندی پریوار کی انٹری ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ماملہ نہرو جی کا شروعات کیا گیا ہے اور حالانکہ ان کا جو کانٹریبیوشن ہے پوائنٹ ٹو پرسنٹ شروعات میں تھا مگر بعد میں انہی کی دیکھ ریک میں یہ سب بڑا ہے مگر ابھی بھی ایک سمسیہ باقی تھی جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس سمپتی کو اونے پونے دام پر ان کو کیسے دیں اس کے لیے ایک طریقہ رچا جاتا ہے دو الگ انٹیٹیز کی یہاں پر انٹری ہوتی ہے کانگریس پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی اور ایک پرائیویٹ کمپنی کی جس کے مالکانہ حق راحل گاندی سونیا گاندی کے پاس ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کو لون نہیں دے سکتی پیسہ نہیں دے سکتی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی بھی دیکھا جاتا ہے سمیدان کے حساب سے دیش کی سمپتی ہوتی ہے اس سمیہ تک نیشنل ہیرالڈ کی جو اوریجنل کمپنی ہے اس کی قیمت پانچ ہزار کروڑ روپے ہو چکی تھی اور ان کو بہتر منافع بھی مل رہا تھا مگر پھر بھی جو اینوال سٹیٹمنٹ آتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے 90.21 کروڑ کا اس میں نقصان ہے یہ جو 90.21 کروڑ روپے ہیں انہی کو دیا جاتا ہے کانگریس پارٹی کے دوارہ اس کمپنی کو اور بولا جاتا ہے کہ یہ لو تمہاری ادھاری ہم نے چکا دی عجیب بات یہاں پر یہ نکل کے آتی ہے کہ کانگریس پارٹی جو 90.21 کروڑ روپے اس پرائیویٹ پارٹی کو دیتی ہے اس کی ایکزیکٹ قیمت 99% شیئرز کے برابر ہوتی ہے نہ ایک پیسہ اوپر نہ ایک پیسہ نیچے جو کمپنی 2000 کروڑ روپے سے اوپر اس سمیں مارکٹ ویلیو رکھتی ہے آخر اس کو چھوٹی موٹی پرابرٹی بیچ کر 900 کروڑ روپے نکال لینا چاہیے مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا دوسری بات ہوتی ہے 2010 کے اندر ایک نئی کمپنی کا گٹھن کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ینگ انڈین اور اس کمپنی کی مارکٹ کپٹل کےول پانچ لاکھ روپے ہوتی ہے کےول تین مہینے میں اس پانچ لاکھ روپے کی کمپنی نے پانچ ہزار کروڑ روپے کی پرابرٹی والی کمپنی کا ادھکران کیسے کیا یہ ہی صحیح مسئلہ ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 105 پیج کا آرڈر آتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کس پرکار سے راحل گاندی سونیا گاندی کی جو کمپنی ہے اس میں آئی ٹیکٹ 1961 کا بھینکر طریقے سے اُلنگان ہو رہا ہے یعنی کہ آج کے سمیہ میں جو پرابرٹی پورے 10 ہزار کروڑ روپے کی ہو گئی ہے اس کا ٹرانسور کر دیا گیا کیول 50 لاکھ روپے کے اندر مگر یہ 50 لاکھ روپے بھی اس کمپنی کے پاس میں نہیں تھے جس کو راحل گاندی جی سونیا گاندی جی نے مل کر بنایا تھا تو ایک دوسری کمپنی ان کو یہ پیسہ جس کا نام ڈوٹیکس مرچنڈائز پرائیویٹ لیمٹیڈ تھا اس نے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے اس پیسے کو بوگس انٹریز دکھا کر راحل گاندی سونیا گاندی کی کمپنی کو ٹرانسور کیے ہزاروں کروڑ روپے کا ماملہ جو کی 50 لاکھ کے اندر سیٹل ہوتا ہے اس کے اندر ایک بڑا اور پختہ سبوت ملتا ہے یہ اسی پرکار ہے جیسے ہاتھی نکل گیا اس کی پونچ رہ گئی اور پونچ میں نکل آیا ایک سبوت اس سمیہ تک ایڈی نے اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر باندھ رکھی ایک بیلڈنگ کو بھی اٹیچ کیا ہے بہت ہی بھوی بیلڈنگ ہے کوٹ کے اندر جب یہ ماملہ جائے گا کہ تمہارے پاس میں اتنی سمپتی ہونے کے بعد میں 50 لاکھ روپے کے اندر آخر یہ بیچنا کھریدنا کیسے ہوا تب جا کے سامنے آئے گا کہ یہ جو ماملہ چل رہا ہے یہ لوگتنتر کی ہتیا کا ماملہ چل رہا ہے یا پھر لوگتنتر کے نام پر ایک پریوار کے لوٹ کا ماملہ چل رہا ہے یہ سارا ڈیسیزن ہوگا کوٹ میں جس کے فیصلے کا ہمیں ہے انتظار نمسکار دھنیواد جہیند